السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انگلیش کیز میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم انگلیش گریڈ ٹویلتھ کے نیو کورس کا ریفرنس ٹو کونٹیکس آنالیسز اور پیرا فریز کرنے جا رہے ہیں تمام پوئیمز کا ون بائی ون کریں گے آپ کو بتا ہے کہ پانچ پوئیمز آپ کے سلیبس میں شامل ہیں پوئیم نمبر جو چپٹ نمبر تھری ہے آپ کا سولیٹری ریپر یہ آپ کی فرسٹ پوئیم ہے وفر 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 نمبر نائن پھر اس کے بعد چپ نمبر ٹویل پھر چپ نمبر ففتین اور پھر چپ نمبر ایٹین تو یہ آپ کی پوائمز ہیں ان کو ون بائی ون کریں گے اور سب سے پہلے سالیٹری ریپر کو دیکھتے ہیں اس کا ریفرنس پھر اس کے بعد اس کا کانٹیکسٹ اور یہ جو کانٹیکسٹ ہوگا یہ تمام جو سٹینزاز ہیں ان کے لیے ایک ہی کانٹیکسٹ ہوتا ہے آپ کو یہ چیز بتا ہوگی تو میں نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ریفرنس بتاؤں گا پھر اس کے بعد کانٹیکسٹ اور پھر اس کے بعد آپ کو سٹینزازاز ایکسپریلینیشن اور پیرا فریز جو ہے وہ بتاؤں گا سو سالیٹری ریپر کی اگر ہم بات کریں تو اس کا ریفرنس ہم کچھ اس طریقے سے لکھیں گے کہ دیز لائنس ہے بین ٹیکن فرم دہ پوائم سالیٹری ریپر اچھا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ پوائم کا نام جو ہے اس کو آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے ریٹن بائی ویلیم ورڈز ورث ٹھیک ہے تو جو پوائیٹ کا نام ہے اس پہ آپ نے کوئی کاماز بغیرہ نہیں ڈالنے لیکن اس کا جو ورک ہے اس کی جو پوائم ہے اس کو آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کانٹیکسٹ کی اگر ہم بات کریں تو the poet saw a highland girl this young girl was in a field she was alone she was reaping the crop and binding it into sheeps she was also singing a sad song the sound of her song was echoing in the whole valley it could be heard even beyond the valley the poet did not want to disturb her he stood silently to listen to her song he did not make any noise lest she should stop singing تو یہ ایک جنرل سا آپ نے پوری پوائم کا کانٹیکس دینا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم explanation اور paraphrase کی طرف جاتے ہیں اچھا explanation اور paraphrase میں میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو difference پہ بتا دیتا ہوں explanation میں آپ اپنے الفاظ میں پوائم کا وہ جو stanza آپ کو دیا گیا ہوتا ہے اس کو آپ explain کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ اس میں پوائیٹ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جبکہ paraphrase کے اندر آپ simply وہ جو stanza ہوتا ہے جو phrases کی فارم میں ہوتا ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں اس میں کوئی changes کیے بغیر اس میں کوئی addition کیے بغیر آپ اس کو کیا کرتے ہیں ایک sentences کی فارم میں آپ اس کو ایک paragraph کی فارم میں لکھ دیتے ہیں اچھا stanza نمبر one میں نے یہاں پہ stanzas نہیں لکھے وہ آپ کی بک میں آپ کے باس ہوں گے تو صرف explanation اور paraphrase میں میں آپ کو stanza wise بتاتا جاتا ہوں تو stanza نمبر one کی explanation اس طرح سے ہوگی کہ the poet sees a highland girl in the field this girl is reaping the crop and singing to herself the poet likes this scene he says to the passerby either to stop there quietly or to pass from there without making the least noise the girl is cutting and binding the crop alone and also singing a song this song is of sad nature but the poet likes it very much and wants everybody to listen to it the song is also echoing in the valley paraphrase اس کی اس طریقے سے ہوگی you should see that highland girl who is alone in the field and is singing a song not for anyone else but for herself i should stop here and listen to her song or i should just pass she is alone and while she is cutting and binding the grain she sings sad songs oh the listener you should listen to this beautiful song which is spreading all throughout the valley یعنی paraphrase کے اندر آپ یہ نہیں بتاتے کہ the poet says that یعنی اس طریقے کا کچھ نہیں بتاتے آپ سمپل اس کو کیا کرتے ہیں جو stanza ہوتا ہے اس کو پاراغراف کی فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں stanza نمبر 2 کی explanation اس طرح سے ہوگی the poet thinks that even the nightingale famous for its singing to the tired travelers in the arabian desert when they take rest at an oasis cannot sing better than this girl the singing of the girl is also better and more thrilling than the cuckoo bird which sings in the spring season and then breaks the silence of the seas among the far away hebrides اس کی پاراغراف کی کچھ اس طرح سے ہوگی the girl sings the song so beautifully that it even beats the beautiful songs of nightingale who sings for the tired traveler who arrive in an oasis in the arabian deserts the cuckoo sings and breaks the silence of hebrides in the spring time but the girl's voice is even more thrilling than cuckoo's songs stanza number 3 کی explanation اس طرح سے ہوگی the poet is unable to understand the language in which the girl is singing he does not know the theme of the song and wants somebody to tell him the theme he thinks that the song is about old unhappy incidents or of some battles in the past the song can also be about some familiar matter related to the life of the girl the song may also be about the natural sorrow pain or loss which has happened to her paraphrase اس کی اس طرح سے ہوگی can anyone tell what type of song she is singing uh question سے یہ stanza start ہوتا ہے maybe she is singing the sad songs that contain the memories of old unhappy and beyond reach desires maybe she is singing about the battles that were fought very uh years ago or maybe it is an ordinary song about the matters of daily life where she is expressing her thoughts about sorrow loss or pain that she has faced and fears to face again stanza number 4 and the last stanza the poet does not the poet does not think too much about the theme of the song he is enjoying the song heartily the poet thinks that there is no end to the girl singing as if she will never stop singing he watches her singing and using uh using the sickle to do her work at the same time in the field the poet says that he listened to her song without making any kind of movement and noise when the poet went up the hill he says that he still remembered the music of the song which that highland girl sang the poet also says that he will always remember her singing to his paraphrase to his paraphrase is such a paraphrase i couldn't get the clear meaning of the song but she was singing a song that was like a never ending song when i saw her she was singing and was bent over the sickle i stood there without making any movement i listened to her song and started climbing the mountain but the imprints of her melodious voice got permanent in my heart and are alive long after she has stopped singing the song so today we have chapter number 3 which is the first poem which is the paraphrase and reference to context analysis next we have the next session which is chapter number 6 which is the if which is the way we will reference to context analysis and the paraphrase we will be able to subscribe to the channel and you can be part of that study group as well اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ